بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں حافظ عبدالعہیم جلگاؤ مہاراشتر سے آج میں آپ کو ہمارے اپنے گھر کے سلاب کی ویڈیو بتانے جا رہا ہوں کہ سلاب کس طریقے سے ڈالا گیا ہے چونکہ یہ تو اپنے ویڈیو دیکھا ہی ہوں گا میں مطلب اس طریقے سے ویڈیو یا ساری چیزیں دیکھے ہوگی کہ اس طریقے سے سلاب ڈالا جاتا ہے مگر ہمارے گھر کی تھی تو ہم نے اس کی ویڈیو شوٹ کی چینل پر اپلوڈ کرنے کے لیے تو اب یہ جو ہے پنجرے بنا کر سلاب بھرنے کے ایک دن پہلے کی یہ ویڈیو ہے یہ مستق پڑھل صاحب ہے ہمارے بھائی جان جو یہاں پر جھولہ لگانے کے لیے اس میں ہوک ڈال رہے ہیں ماشاءاللہ پھر اس کے بعد دوسرے دن سلاب جب بھر جا رہا تھا یہ جو پیو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ انڈر گرونڈ فٹنگ ہے لائن کی الیکٹریشن والے نے اس کو ڈالا ہے یہ ماشین ہے جس میں لیف جو آتی ہے نا سلاب کی جس میں سری میٹ جو ہے اوپر جاتا ہے وہ لیفٹ اس میں لگائی گئی ہے اور گلی چھوٹی ہونے کے ویڈے سے بہت تکلیف ہوتی ہے سلاب بھرنے کے لیے یہ سارے ہی کام آپ لے لو مگر الحمدللہ لوگ بڑا سپورٹ کرتے ہیں ساتھ دیتے ہیں گلی محلے کے اس کے اندر ہے اسے کاموں کے اندر اور بڑا برداشت بھی کرتے ہیں تو کام ہوتا ہی جاتا ہے ماشاءاللہ تو یہ ہے مشین جس میں مال کلائے جاتا ہے مکس سے کیا جاتا ہے گھومتا ہے یہ مشین زور سے آواز اس کے آتی ہے یہ بھی میں ابھی آپ کو بتاؤ گا تو یہ جو رئیس احمد ہے یہ ٹھیکے دار ہے صبح میں سب سے پہلے ہم نے ان کے لئے ناشتے کا انتظام کیے پوہے تھے جلیبی تھی چائے پانی یہ ساری چیزیں تھی یہ رئیس ٹھیکے دار ہے جو بہت خوش ہو رہے ناشتے کرنے کے وقتوں میں ماشاءاللہ تو اب ان کا یہ وکیل صاحب یہ وکیل صاحب بہت دیں گے دیکھئے بھی میرا مو میٹھا کر رہے ہیں کہ آپ اپنا مو میٹھا کرو بھی آپ کے گھر کا جو ایک کام ہو رہے ہیں تو انہوں نے میرا بھی مو میٹھا کی اور ان سے بھی کہا کہ آپ بھی حپی صاحب کا مو میٹھا کرو تو یہ بھی میرا مو میٹھا کر رہے ہیں بیچارے مزدور جو ہے بڑی محنت سے مشکف سے کام کرتے ہیں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے دے دی جائے مگر چونکہ لوگ عام طور پر ایسا کرتے نہیں اکثر اس طریقے سے کرتے مگر یہ بہت بہت سارے لوگ اس میں لا پروئی بھرتے یہ دہ وہ مال کلا کر اس طریقے سے اس میں ڈالا جاتا ہے اور پھر یہ لیفٹ جو ہے یہ اوپر جاتی ہے اور جب یہ لیفٹ اوپر جاتی ہے تو پھر اوپر والے لوگ اس کو نکال کر پھر وہاں پر چھت کے اوپر مال کو پھیلاتے ہیں اور پھر وہاں پر یہ لیفٹ نیچے آتی ہے پھر بھرا جاتا ہے پھر اوپر جاتا ہے ایسا چار تین چار گھنٹے تقریباً کنٹینیو یہ کام چلتا ہے بہت محنت کا ایک کام ہوتا ہے تھوڑا جون کا محنت تھا تو گرمی اتنی زیادہ نہیں تھی کم تھی ورنہ مئی میں یا جون کے اسٹارٹ میں اتنی سخت گرمی ہوتی ہے اس میں بھی یہ لوگ بہت محنت سے جو ہے تو کام کرتے ہیں واقعی میں ان کا جو پیسہ ہوتا ہے بڑی محنتوں کا ہوتا ہے بڑی مشکت کا یہ پیسہ ہوتا ہے ماشاءاللہ اور ایسے مال میں روپیے میں اللہ تعالیٰ نے خوب برکت بھی رکھی ہے جو جتنی محنت سے مشکت سے حلال روزی کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکتیں رحمتیں نازل فرماتے ہیں تو یہ مشین بڑی زوروں کے ساتھ میں گھومتی ہے اس میں سے دھواری بھی نکلتی ہے آواز بھی آتی ہے ادھر تین مشینیں ہیں سمجھے یہاں پر لگتی ہے دو مشینیں ایک لیفت کی اور ایک مال کلانے کی آپ دیکھ سکتے کہ گلی کتنی چھوٹی ہے اور اس کے بعد بھی یہ دو دو مشینیں یہاں پر رہتی ہے سمیٹ ہے ایٹ ہے ساری چیزیں یہاں پر رہے اور پھر اس کے اندر یہ لوگ بڑے ہوشہ رہے اور سمجھداری کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں پھر دو پہر کا جب وقت ہوا نا تو ہم نے سوچا کہ مزدوروں کو چلو کچھ تھنڈا بھی پلیا دیا جائے کیونکہ مزدور ہے ان کا خیال رکھنا یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھیں گے بہت سارے لوگ مزدوروں سے کام لیتے لیکن صرف کام لیتے اور اس کی عجرت جب وہ دے دیتے خاص طور سے اپنے طرف سے ان کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتی یہ ضروری ہے یہ ضروری ہے کہ ہم مزدور کو مزدوری تو دے مگر پھر اس طریقے سے ہم کچھ ان کے لئے کھانے پینے کا انتظام کریں کہ وہ خوش ہو جائے آپ کو دعا دے یہ جب مال جب اوپر یا پر اس طریقے سے پھر مال جو ہے تو ڈالا جاتا ہے یہ صاحب جو ہے ابھی اس کو مال کو نکالیں گے اس میں ڈالیں گے اور پھر وہاں سے وہ جو گاڑی ہے یہ دو گاڑی ہے ان کی پھر اس سے بھر کر اس کو واپس ادھر لائیں گے اور پھر ڈالیں گے پھر یہ گاڑی ہے واپس جائے گی اور پھر وہاں پر وہ کھڑے رہے گے جب تک کہ نیچے سے مال کلا کر اوپر آتا ہے یہ دیکھو ابھی اتنا یہ سٹارٹ کا تھا تو اتنا ہی یہاں پر بھرا ہوا تھا ہمیں تھوڑی تھوڑی ویڈیو جو میں نے شوٹ کیا ماشاءاللہ یہ جو کوئی ہے اس طریقے سے ڈالا جاتا ہے چار انچ سلاب بھرا جاتا ہے اب جو بڑھوڑے کام ہوتے ہیں شاید وہاں پر زیادہ بھی ہوتا ہوں گا لیکن زیادہ تر جو ہے چھوٹے موٹے کاموں میں چار انچے کو جو ہے تو سلاب ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو آساری کے ذریعے سے وہ لوگ برابر سب جگہ پر پہنچانے کا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ تو دوستو مزدور جو ہے نا مزدور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے کیوں فرمایا تھا کیونکہ وہ مزدور کا کام بڑے محنتوں کا ہوتا ہے دیکھو پھر ہم نے ان کے لئے ماشاءاللہ جب ان کا کام مکمل ہونے میں آیا تھا تو فالودے کا انتظام کیا تھندہ کچھ الگ ہو جائے اور پھر ہم نے بڑے پیار و محبت سے ان کو فالودہ پیش کی اور ان لوگوں نے بھی بڑی محبتوں کے ساتھ میں اس کو جو ہے تو نوش کیا اور اس فالودے کا مزہ چکھا ماشاءاللہ سب کو چمچے کے ساتھ ہی ہم فالودہ پیش کر رہے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو میں بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مزدوروں کا خیال رکھے ساڑھے چودہ سو سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کی مزدوری پسی نہ خوشکونے سے پہلے دی دی جائے مزدوری کے ساتھ ان کی خاترداری بھی ضروری ہے یہ دیکھو آپ سلیپ بھرنے کے بعد اس طریقے سے یہ مکمل ہو گیا تھا پھر اس کے بعد میں نے مختصر سی یہ ویڈیو شوٹ کیا آپ تمام سے گزاریشے کے چینل کو سبسکرائب پرے بل ایکن پر پریس کرنا نہ بھولے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے